شیشی کوئی سن لے گا آہستہ آواز میں بات کیا کرو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں رات کے تین بجے میں پانی پینے کی گھر سے اپنے کمرے سے باہر آئے تھا اور بھابی کے کمرے کے برابر سے گزرتے ہوئے مجھے یہ آواز سنائی تھی میرے قدم تھٹک کے وہیں رکے تھے میرے کان کھڑے ہو گئے تھے رات کے اس پہر میری بھابی کمرے میں کس سے بات کر رہی تھی جبکہ میرے بھائی کو گئے ہوئے تو دو ماہ گزر چکے تھے پھر یہ آوازیں کیسی تھیں کون تھا بھابی کے کمرے میں میرا ذہن بڑا منتشر ہوا تھا کیونکہ بظاہر دیکھنے میں میری بھابی بڑی دیندار اور نیک تھی ہر وقت سر پر دپٹہ باندھے رکھتی تھی سومو سلات کی پابند میں نے تو اسے کبھی نظریں اٹھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا میں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا مجھے لگا جو میرے کانوں نے سنا ہے وہ جھوٹ ہے ایسے کیسے ممکن ہے میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا مجھے ابھی بھی اپنی سماعت پر شک تھا لیکن اپنی بھابی کے کردار پر ہرکس نہیں ہمارے ہاں رشتوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا بھابی کو یا تو ماں کا درجہ دیا جاتا تھا یا پھر بڑی بہن کا ہمارے گھر کا ماحول کافی مذہبی ٹائپ کا تھا میرے بھائی کو دبائی میں جوب ملی تھی اور وہ شادی کے چند ماہ بعد ہی دوبارہ بیرون ملک جا چکا تھا اس بات کو بھی دو ماہ بیٹھ چکے تھے پھر میری بھابی کے کمرے سے باتوں کی آواز کا آنا اور وہ بھی بڑی مشکوک قسم کی بات میری دل میں کئی وسوسے سے اٹھنا لگے تھے اگر یہ بات مجھے کسی اور نے کہی ہوتی تو پھر میں کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا کیونکہ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی میری بھابی نے کبھی مجھ سے بھی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا وہ میری عزت کرتی تھی اور میں ان کی دل سے عزت کیا کرتا تھا پوری رات مجھے سکون سے نین نہیں آ پائی تھی جب بھی میں اپنی بھابی کے بارے میں سوچتا مجھے لگتا تھا کہ جو میرے کانوں نے سنا وہ جھوٹ تھا ساری رات یوں ہی بے چینی میں گزر گئے صبح جب میں آفیس جانے کے لیے تیار ہو کے کمرے سے باہر آیا تو وہ دپٹہ سر پر باندھے ناشتہ لگا رہی تھی میری والدہ کے سامنے بھی انہوں نے ناشتہ رکھا میری چھوٹی بہن بھی کالج کے لیے تیار تھی آج ناشتے کے دوران نہ جانے کیوں میری نظر بار بار اپنی بھابی کی طرف اٹھ رہی تھی حالانکہ میری ایسی کوئی عادت نہیں تھی لیکن جو آوازیں میں نے رات کو سنی تھی انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر ان کے چھوپے ہوئے اصل چہرے کا اندازہ لگا سکوں آگے ان کا وہی عام سا انداز تھا جسے دیکھ کر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کل رات آنے والی آوازیں میری بھابی کی ہی تھی پورا دن آفس میں بھی میں بھابی کے بارے میں ہی سوچتا رہا مجھے غالب گمان یہی تھا کہ شاید میں نے سننے میں غلطی کی ہے مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہئے اور وہ ایک نیک اور پارسا عورت کے لیے لیکن اس کے بعد جو جو انکشافات مجھ پر ہوئے میری روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھے ایک بار میں آفس سے گھر آیا تو میری بھابی دروازے پر کھڑی تھی دروازے کے باہر ہرا چولہ پہنے فقیر کھڑا تھا جسے میری بھابی کالے رنگ کے سیاہ لفافے میں کچھ دے رہی تھی میں کبھی بھی شک نہ کرتا یہی سوچتا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہے یا خیرات میں کچھ دیا ہے لیکن جیسے ہی میری بھابی کی نظر مجھ پر پڑی ان کی رنگہ توڑ گئی فٹہ فٹ سے انہوں نے فقیر کے چولے میں وہ کالا لفافہ ڈالا اور اسے جانے کا اشارہ کیا اس فقیر نے بھی وہ کالا لفافہ اپنے جھولے میں چھپا لیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے کی طرف چلا گیا میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس فقیر کا پیچھا شروع کر دیا لیکن جیسے ہی وہ گلی کا موڑ مڑا اور جب تک میں وہاں پہنچا تو دائیں بائیں دونوں جانے مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا میری بھابی ابھی بھی دروازے پر کھڑی تھی بدحواسی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ اندر چلی گئی میں بھی اندر آ گیا میں نے کہا بھابی یہ فقیر ہمارے گھر کے پاس کیا کر رہا تھا کہنے لگی بھوکا تھا میں نے کھانا دے دیا ہے تم اس کے پیچھے کیا کرنے گئے تھے پہلی بار مجھے اپنی بھابی کے چہرے پر ناغواری سے نظر آئی تھی میں نے کہا وہ فقیر ٹھیک نہیں ہے اس لیے آئندہ اس کے لیے گھر کا دروازہ مت کھولنا میری بات سن کر وہ غصے سے کچن میں چلی گئی مجھے کچھ تشویش دی ہونے لگی اس فقیر کی بات پر بھابی کو کیوں غصہ آ رہا تھا رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے ٹھیک سے نین نہیں آئی رات کے تین بجے کا الارم جب گھڑی نے بچایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اپنے کمرے سے باہر آیا تو پھر سے مجھے بھابی کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی میں نے کمرے کے پاس جا کر جب کان لگائے تو وہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جس قسم کی وہ باتیں کر رہی تھی مجھے عجیب سا لگنے لگا تھا میں نے کمرے کے دروازے کے ہول سے دیکھا تو کمرے میں گھوپ اندھیرہ تھا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میرے ہوش اس وقت اڑے جب مجھے کمرے سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا مجھے تو لگا تھا کہ شاید بھابی فون پر کسی سے باتیں کرتی ہوگی لیکن ایک مردانہ سرگوشی نے میرے ہوش اڑا دیئے تھے مجھے اپنی بھابی پر اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اس کا دروازہ پیٹ کے رکھ دیا رات کے تین بجے دروازے کے شور سے میری والدہ اور میری بہن بھی اٹھ کر باہر آگئی مجھے بھابی کے کمرے کے پاس دیکھا تو میری والدہ حیران اور غصے میں تھی میری بھابی نے بھی دروازہ کھول دیا کالے رنگ کی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی میری والدہ غصے سے میرے پاس آئے کہنے لگی یہ کیا بتتمیزی ہے تم اس وقت فائزہ کے کمرے کے باہر کیا کر رہے تھے میں نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور اپنی بھابی سے کہا کہ نکلو کمرے سے باہر مجھے تمہارے کمرے کی تلاشی لینی ہے اس بات پر میری ماں کا پارہ آئی ہو گیا لیکن میری بھابی کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی وہ کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی میری والدہ کہنے لگی یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم تمہارا کیا کام ہے تم بھابی کے کمرے کی تلاشی لو میں نے کہا ان کے کمرے میں کوئی غیر مرد موجود ہے میری بات سن کر میری ماں نے ایک زور دار تھپڑ میرے موہ پر دے مارا کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بڑی بہن جیسی بھابی پر یہ الزام لگاتے ہوئے مجھے اس کی پاک بازی پر یقین ہے سمجھے میں نے کہا امی آپ کچھ بھی کہہ لیں میں ابھی کے ابھی اس عورت کے کمرے کی تلاشی لوں گا اور سچ آپ کے سامنے لاکر رکھ دوں گا میں نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی تھی اسی لئے مجھے یقین تھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ کمرے کے اندر موجود ہے میری بھابی بے آواز سے کھڑی تھی ظاہر ہے چور تھی اور چور کوئی بے خوف ہوتا ہے میں نے کہا پیچھے ہٹو مجھے تمہارے کمرے میں جانا ہے جس غضبناک لہجے سے میں نے کہا تھا وہ کمرے سے باہر نکل کر میری ماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئے کہنے لگی میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے یہ اکثر میرے کمرے کے باہر کھڑا ہوتا ہے یہ سن کر تو میں تپ کر رہ گیا وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہوں اور اس کے باوجود وہ کسی سے باتیں کرتی تھی بہرحال میں اس کے کمرے میں داخل ہوا بیڈ کے نیچے پردوں کے پیچھے حتیٰ کہ واش روم علماری کے اندر تک دیکھ لیا حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا یہ دیکھ کر تو میرا دل دھاک سے رہ گیا ایسا کیسے ممکن تھا میں نے خود ایک مردانہ آواز سنی تھی کہاں چھپ سکتا تھا وہ شخص میں تو علماریاں تک کھول کر دیکھ چکا تھا کمرے کی کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی تھی جس کی تلاشی نہ لی ہو پر جو کچھ بھی تھا مجھے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی میں کمرے سے باہر نکل آیا تو میری ماں مجھے بڑی غسل ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نظریں جھکا گیا امی کہنے لگی مجھے افسوس ہو رہا ہے تو میں اپنا بیٹا کہتے ہوئے تمہاری سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کہ تم گھر کی بڑی بہن کے اوپر شک کرو میرے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہ تھا لیکن مجھے سو فیصد یقین تھا کہ کمرے میں کوئی مرد ضرور موجود تھا بہرحال مجھے امی کے سامنے بھابی سے معذرت کرنی پڑی میں کمرے میں چلا آیا لیکن مجھے حیرت اس بات پر بھی تھی کہ وہ یہ کیسے جانتی تھی کہ میں اس کے کمرے کے باہر کھڑا اس کی باتیں سنتا ہوں حالانکہ وہ تو کمرے کے اندر ہوتی ہے دوسری بات میرے لیے یہ قابل تشویش تھی کہ وہ شخص آخر گیا کہاں جس کی آواز میں نے سنی تھی کمرے میں کمرے میں نہ تو بیرونی جانب کوئی کھڑکی تھی جس سے وہ بھاگ سکتا نہ ہی کوئی اور دروازہ تھا میں نے کمرے کی تلاشی بھی بلکل ٹھیک سے لی تھی وہاں اگر کوئی چھپا ہوتا تو میری نظروں سے اوجل نہیں رہ سکتا تھا پھر جب بھابی نے دروازہ کھولا تھا تو اس کی اڑی رنگت بدحواسی اور چہرے پر بار بار آنے والے پسینے سے صاف لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے اس کی آنکھوں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نین سے جاگی ہوگی میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا تھا آخر یہ عورت ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے اگلے روز بھابی کا موٹ بہت خراب تھا میرا ناشتہ میری بہن نے بنا کر میرے سامنے رکھا آج بھی وہ سر پر تپٹہ لپیٹے ہوئے ہی سارے کام کر رہے تھی میری والدہ نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں نے ناشتہ کیا اور آفیس کے لیے گھر سے نکل گیا ابھی میں مین روڈ تک پہنچا ہی تھا کہ وہی فقیر سڑک پر بھیگ مانگتا وہ مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر بھی میرا خون کھولنے لگا اگر وہ کوئی عام فقیر تھا اور کھانا لے کر ہمارے گھر سے نکلا تھا تو پھر میرے پیچھے بھاگنے پر آگے کیوں بھاگ کر غائب ہو گیا تھا وہیں کھڑا رہا تھا مجھے وہ کالا لفافہ دکھا دیتا جس میں وہ کھانا تھا وہ بھاگا کیوں تھا کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی چلو اس دن تو جو ہوا سو ہوا اور آج جو ہوا تھا وہ بھی میرے لئے شک کا باعث بن گیا تھا یا یوں کہیے کہ میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی اس شخص کی نظر بھیک مانگتے ہوئے مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم بخلاس آ گیا اور پھر اپنا خالی کشکو لیے وہاں سے تیز تیز قدم بھرتا ہوا آگے نکل گیا اس وقت لالبتی پر روڈ کی ٹرافک جیم نہ ہوتی تو میں ضرور اس کا پیچھا کرتا میرا دل تھٹک سا گیا تھا میں اب دل میں ٹھان چکا تھا کہ اصل حقیقت کو ضرور سامنے لے کر آنگا اسی لئے میں نے چند دن تو خاموشی ہی اختیار کی لیکن اب میری اپنی بھابی کی ہر حرکت پر نظر تھی ایک بار میں رات کو باہر آیا تو مجھے بھابی کے کمرے کے باہر وہی سرگوشیاں سنائی دے رہیں تھی کمرے کے باہر کوئی کھڑکی موجود نہ تھی جس سے اندر کا منظر اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کر سکتا نہ ہی دروازے کے ہول سے مووی بنانا ممکن تھا میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا کمرے کے اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا میں وہی سے اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا اور موبائل پر ویڈیو بھی بنا سکتا تھا میرے پاس ثبوت ہوتا اسی لئے میں نے کمرے کے پاس ایک کرسی رکھی اور جیسے ہی روشن دان سے جھانکا میرے ہوش اڑ گئے میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا میں خاموشی سے نیچے اتر گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا اس وقت میرا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا میرے لئے میری بھا بھی ایک بہت انچی ہوئی پہیلی بن کر رہ گئی تھی یہ رات بھی میری انہی سوچوں کی نظر ہو گئی تھی میرا بھائی بیرون ملک میں جوب کر رہا تھا بیرون ملک میں رہ کر بھی اس نے کبھی بدنظری نہیں کی تھی امی نے کتنی دیکھ بھال کر اس کا رشتہ ڈھونڈا تھا فائزہ بھابی کو جب وہ پہلی بار دیکھنے گئی تھی تو وہ بلکل سادگی میں دپٹہ اوڑے ان کے سامنے آئی تھی امی کو ان کی سادگی ہی تو بھا گئی تھی لیکن شاید وہ سب ایک دھوکہ تھا فرید تھا میں نے تو سنا تھا کہ عورت وفا کا پہکر ہوتی ہے یہ کیسی عورت تھی کس چیز کی کمی تھی اسے یہاں پیسہ تھا کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی نہ ہی کسی قسم کی کوئی بھی تنگی تھی پھر وہ کیوں ایسا کر رہی تھی جب بھائی کو اپنی بیوی کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ کیا سوچے گا شاید دل برداشتہ ہو جائے چونکہ وہ ایسا ہی تھا حساس طبیعت کا مالک فائزہ بھابی کو بہت چاہتا تھا وہ اس کے لیے سب کچھ اس کی بیوی تھی بے شک وہ دیارے غیر میں تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ابھی بھی صرف اپنی بیوی کا تھا ایک مرد ہو کر بھی وہ اپنی نظروں کا محافظ تھا تو پھر ایک عورت ہوتے ہوئے بھابی کیوں نہ تھی حالانکہ عورت تو زیادہ وفہ شوار ہوتی ہے مجھے بے حد افسوس سہورہ تھا وہ بہت چالاک اور چال باز عورت تھی اس نے روشن دان پر بھی کپڑا لگا رکھا تھا تاکہ اندر جو کچھ بھی رات کے اندھیرے میں کر رہی ہے اس کا علم کسی کو نہ ہو سکے میں نے صبح ہوتے ہی بھائی کو فون کیا اس سے پوچھا کہ وہ واپس کب آئے گا کہنے لگا کہ چھے ماہ سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا فائزہ کا فون خراب ہے جب بھی میں اسے کال کرتا ہوں وہ فون نہیں اٹھاتی اس کا فون بند ہوتا ہے میں کیا جواب دیتا میں نے بات ٹال دی اور فون بند کر دیا چند دن بعد ہی رات کے وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے میں اٹھ کر بیٹھ گیا مجھے چھت سے کچھ آہٹوں کی آواز آ رہی تھی میں اپنے کمرے سے باہر آیا اور باہر سہن میں آ گیا میں اوپر چھت پر گیا تو ایک نوجوان چھت پر کھڑا تھا اس وقت بہت اندھیرہ تھا بس یہ لگ رہا تھا کہ کوئی نوجوان ہے لیکن اس کا چہرہ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا میں چھت پر نہیں گیا سیڑھیوں کی طرف ہی چھپ گیا وہ لڑکا چھت پر موجود تھا کچھ دیر بعد ہی مجھے اپنی بھاہبی کی آواز سنائی دی کہنے لگی تم جاؤ یہاں سے میں وقت پر پہن جاؤں گی وہ لڑکا کہنے لگا میں کیسے یقین کرلوں بھاہبی کہنے لگی کہ کہتو رہیوں کہ ضرور آؤں گی پہلی میرے کمبخت دیور کو مجھ پر شک ہو گیا ہر وقت وہ میری ٹوہ میں لگا رہتا ہے اوپر سے تمہارا روز روز کا آنا جانا مجھے جان سے مروا دے گا کسی دن بھاہبی ذرا سختی سے کہنے لگی تو وہ حیولہ سا کہنے لگا تم میری بات مان لیا کرو نا خود ہی آ جائے کرو تاکہ مجھے بار بار یہ آنکھ مچولی نہ کھیلنی پڑے اتنا کہہ کر وہ لڑکا چھت پھلانگ کر وہاں سے رفو چک کرو چکا تھا جبکہ میری بھاہبی کتنی ہی دیر وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی میرے کانوں میں تو سیٹیاں بجنے لگی تھی دماغ تھا کہ سنو کیا تھا فوراں واپس اپنے کمرے میں چلا آیا دماغ میں کئی سوالات تھے کاش میں یہ منظر اپنی امی کو دکھا سکتا کم بخت موبائل بھی تو کمرے میں ہی پڑا تھا اگر پاس ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ضروری ریکارڈ کر لیتا کل صبح بھاہبی اس سے ملنے جانے والی تھی میں اس قدر اپنے غصے پر ضبط کر رہا تھا کہ میری آنکھوں میں خون سوٹرنے لگا میں جب برداشت نہ کر سکا تو دیوار میں مکے ماننے لگا میری بھاہبی کس قدر چالاک عورت تھی کیسی منافق نکلی تھی وہ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ بھائی کی غیر موجود کی میں ایک غیر شخص کے ساتھ نہ جانے وہ کس حد تک جا چکی ہوگی میں اپنے بال مٹھی میں بھیج کر رہ گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے ساری رات چند لمحوں کے لیے بھی میں نے آنکھیں بننے کی تھی صبح تک آنکھیں سرخ ہو کر سوٹ چکی تھی امی نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ تمہیں تو لگتا ہے بخار ہو گیا ہے پورا وجود بخار سے تپ رہا ہے تم آج دفتر نہ جاؤ مگر جانا بھی ضروری تھا میں نے ناشتہ کیا اور دوا لے کر آفیس کے لیے نکل گیا میری بھابی کا مزاج آج بھی ہمیشہ جیسے ہی تھا البتہ آج میں نے ان کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا نہ جانے کیوں مجھے ان کی موجودگی کھلنے لگی تھی وہ دھوکے باس تھی انہوں نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا تھا یہی سوچتا ہوا میں گھر سے کچھ دور پر آ کر گاڑی روپ کر کھڑا ہو گیا جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد بھابی یہاں سے ضرور گزریں گی میں اس مقام پر کھڑا تھا جہاں سے بھابی میری کار کو نہیں دیکھ سکتی تھی کچھ دیر بعد ہمارے گھر کے باہر ایک ٹیکسی منگوائے گئی میں نے اس ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا اور واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا میرے پاس موبائل اور کیمرہ بھی موجود تھا آج میں سب کچھ ریکارڈ کر کے بھائی اور امی کو دکھانا چاہتا تھا وہ گاڑی میرے آگے تھی اور نہ جانے کہاں جا رہے تھی دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خوف آنے لگا عجیب سے وسوسوں نے مجھے گھیر رکھا تھا تب ہی اچانک شہر کے بیچوں بیچ آ کر رش بڑھنے لگا مجھے اس گاڑی کے پیچھے جانے کی جلدی تھی اور تب ہی ایک موٹر سائیکل والا میری کار سے ٹکرا گیا غلطی بھی میری ہی تھی میں معذرت کرنے لگا مگر وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گیا فوراں آگے بڑھ کے میرا گریبان پکڑ لیا جھگڑا کرنے لگا مجھے غصہ بھابی پر بھی تھا میری اور اس کی اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئے اسی سب میں وہ ٹیکسی کہیں آگے نکل گئے جب معاملہ رفع دفع ہوا تو میں گہری سانس خارج کر کے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی مگر وہاں تو اس گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا یہاں تقریباً چار ریسٹورنٹ اور دو پارکس تھے میں اب کہاں کہاں جا کر بھابی کو ڈھونتا دل ہی دل میں بڑھ بڑھاتے ہوئے میں اس موٹر سیکل والے کو باتیں سنانے لگا اس کی وجہ سے میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ چکا تھا میرا سارا بنایا ہوا پلان منٹوں میں برباد ہو چکا تھا شام ہوئی تو وہی ٹیکسی مجھے نظر آئی جو واپس جا رہے تھی جب ٹیکسی واپس گھر جا رہے تھی تو میں غصے سے آگ بگولہ ہو چکا تھا فوراں ان سے پہلے گھر پہنچا اور جا کر کوہرام مچا دیا چیخ چیخ کر ماں کو بتانے لگا کہ بھابی کسی لڑکے سے ملنے کے لئے گئی تھی ماں نے جب یہ سنا تو مجھے تھپڑ مار دیا مجھے گرے باندھ سے پکڑ کر برا بھلا کہنے لگی بولیں کہ کیا بکواس کر رہے ہو اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل جائے تو وہ تمہاری زبان ہی کھیج دے گا تمہارا قتل کر دے گا وہ میں امی سے بپھر کر کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر بتائیں کہاں ہیں بھابی کدھر گئی ہیں وہ تب ہی دروازہ کھلا اور بھابی گھر میں داخل ہوئے مگر وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میری بہن بھی موجود تھی اپنی بہن کو بھابی کے ساتھ دیکھ کر میں گنگ رہ گیا امی کہنے لگیں کہ فائزہ تمہاری بہن کو لے کر شاپنگ کرنے گئی تھی اگلے ہی ہفتے اس کے کالج میں فنکشن ہے میرے تو دماغ میں کئی دھماکے ہوئے تھے آخر یہ چکر کیا تھا بھابی نوشین کے ساتھ باہر گئی تھی کل رات تو وہ کسی لڑکے کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر رہی تھی تو کہیں وہ نوشین کو بھی اپنے ساتھ تو نہیں ملا چکی تھی یا خدایہ یہ بھابی اس حد تک بھی گر سکتی تھی میری معصوم بہن کو بھی ورگلا کر اپنا حمایتی کر لیا ہوگا میرے دماغ میں جو آتا جا رہا تھا میں سوچ رہا تھا نہ جانے حقیقت کیا تھی کئی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ماں نے تو یہاں تک دھمکی دے دی کہ اب اگر تم نے ایسی سوچ رکھی تو میں تمہارے بھائی کو سب سچ بتا کر تمہارا برا حشر کروا دوں گی بجائے اپنی نوکری اور جوان جہان بہن کی شادی کرنے کی فکر کرنے کے تم اپنی بھابی کی جاسوسیوں میں لگے ہوئے ہو امی نے مجھے اچھا خاصا زلیل کیا تھا میرے تو موں میں زبان ہی نہیں رہی تھی میں کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا کئی روز گزر گئے مگر میں نے اپنے دماغ کو فرش کیا شاید میں بہت زیادہ منفی سوچنے لگا تھا اسی رات ایک بار پھر یوں محسوس ہوا جیسے چھت پر کسی نے چھلانگ لگائی ہو میں بخلا کر اٹھ بیٹھا میری تو جان نکل گئی تھی شاید ایک بار پھر چھت پر وہی لڑکا آیا تھا مگر آج میں اس کا پردہ فاش کر کے ہی چھوڑتا میں نے موبائل اٹھایا اور دیرے دیرے چھت کی جانب جانے لگا ابھی سیڑھیوں کی اوٹ میں چھت پر جھانگ کر دیکھا تو ایک ہیولہ سا کھڑا تھا جو سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی سامنے تو کوئی لڑکی کھڑی تھی میں آج دیر نہیں کر سکتا تھا اسی پل میں دھاڑ کر چھت پر پہنچا اور اس لڑکے کو گرے بان سے پکڑ کر دبوچ لیا کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی سامنے کھڑا لڑکا تو کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابی کا بھائی تھا میں نے سٹ پٹا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو جان نکل گئی میں بے یقینی سے بولا نوشین تم یہاں نوشین تو مارے خوف کے کانپنے لگی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تب ہی بھابی بچھت پر آ گئی جو مجھے دیکھ کر تھٹک گئی بھابی کا بھائی کہنے لگا میری بات تھنڈے دماغ سے سننا دراصل میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات فائزہ آپی کو پتا تھی میں رشتے سے پہلے نوشین سے بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمارے خاندان میں اس کی اجازت نہیں ہے اسی لئے جب میری بہن نے نوشین سے اس کی مرضی پوچھی تو دراصل وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی بس اسی لئے میں اکثر رات کو ملنے چلا آیا کرتا تھا مگر پلیز کچھ غلط مت سمجھنا تمہاری بھابی ہر ملاقات میں ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی میں نا جانے اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا سب کچھ وہیں چھوڑ کر میں کمرے میں آ گیا کئی روز تک دماغ ماوف رہا میں بھابی سے شرمندہ تھا ان کے کردار پر انگلی اٹھاتا رہا جبکہ وہ تو میری بہن تھی میں نے بھابی سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کر دیا جبکہ نوشین ڈری سہمی رہی اس سے مجھے شک ہوئے تھے مگر خیر میں نے بھی فائزہ بھابی کے بھائی آدل سے کہا کہ رشتہ بھیجے تب ہی میری ماں اور بڑے بھائی اس بارے میں سوچیں گے جب آدل کا رشتہ آیا تو امی اور بھائی کو بھی اعتراض نہیں تھا ہاں البتہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ وٹے سٹے کی شادیاں زیادہ دن نہیں چلتیں مگر ہمارے گھر کا محولی ایسا تھا کہ سب کچھ خیر و آفیت سے ہو گیا رہی بات اس فقیر کی تو شک جب دل میں آ جائے تو ہوا کے رخ سے بھی جڑیں پکڑتا رہتا ہے وہ تو تھا ہی پاگل سا فقیر جو یہ سوچ کر بھاگنے لگتا تھا کہ شاید میں اس کی روٹی چھیننے کے لیے اس کے پیچھے آ رہا ہوں واقعی شک لا علاج بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا